چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کتنے حقوق بیان کیا جاتے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر چھے حقوق بیان کیا جاتے ہیں نمبر ایک جب وہ بات کرے تو سلام کرے ہمیں جب کسی سے ملاقات کرنی ہے تو پورا مکمل سلام کرنا ہے نمبر دو جب اس کو دعوت دی جائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے بھلے ہی وہ نہ جا رہا ہو لیکن ہمیں اس کی دعوت کو قبول کرنی ہے نمبر تین جب سامنے والے شخص کو چھیک آ جائے تو اس کی سامنے والے شخص کو اس کی چھیک کا جواب دینا ہے نمبر چار جب کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کی جنازے میں اس کو شریک ہونا ہے نمبر پانچ جو اپنے لئے پسند کریں وہی دوسرے کے لئے پسند کریں آشکال ایسا ہوتا ہے جو ہمیں چیز پسند نہیں ہوتی بیکار چیز ہوتی ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی تو ہم اپنے سامنے والے بھائی کے لئے رکھ دیتے ہیں کہ ہم اس کو حدیع کر دیں گے بلکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے جو ہمیں پسند ہوگی ہم وہی اپنے سامنے والے بھائی کے لئے پسند کریں گے نمبر چھے جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کی آیادت کے لئے جائے ہمیں ان چھے حقوق پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے